اسے مہینے میں ہوئے ہیں چنانچہ جہاں یہ اسلام کی عظیم شخصیات کے رہلت کا مہینہ ہے حضرت ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ جیدہ طویبات طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے وصال مبارک کے مہینے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا کی شہادت کا مہینہ ہے اور اور یہ ان شہادا کی شہادت کا مہینہ ہے جن کے لئے جن کے لئے نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں آنا شہیدون اللہ ہاولائے میں ان شہادا کی شہادت کا میں گواہ ہوں حضور گواہ ہی دیتے ہیں اور یہ کون سے شہادا ہیں یہ غزبہ بدر میں شہید ہونے والے حضور کے غلام ہیں اور دو غزبات کا نام قرآن شریح میں آیا ہے ایک غزبہ بدر اور ایک غزبہ ہنین غزبہ بدر فتح مکہ سی پہلے ہے اور غزبہ ہنین فتح مکہ کی بات ہے اور اس کو علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ غزبہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے مکان بنانا ہو تو مکان جتنا مضبوط بنائیں گے آپ اس کے لئے بنیاد دیں اسی قدر مضبوط ہوں گی ایک فت دو فت گہری بنیاد پہ آپ محال نہیں کھڑا کرتے ہیں جتنی بڑی امارت ہوگی اس کی بنیاد اتنی گہری ہوگی اور بڑا بنیاد ہے رب ذو جلال کہ وہ اسلام جو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ پوری شرق و غرب و شمال و جنوب کی کائنات میں پھیلانا ہے اس عظیم اسلام کی زبردست امارت کو کھڑا کرنے کے لئے رب کریم نے لاکھوں مجاہد نہیں چنے بلکہ تین سو تیرہ چنے ہیں تین سو تیرہ اور امارت ساری دنیا کے اسلام کی ساری کائنات کے امارت وہ جس میں آ کے بسیں گے کون شیخ شہاب الدین سہرہ وردی حضرت خواجہ بہاود دین نقش باند جس میں حاصن باسری حضرت ابو حسین نوری حضرت خواجہ ابراہیم ابن ابن ادھم بلخی حضرت اویس قرانی حضرت جناب حاتم اسام حضرت جناب سیدی غوث آزم اس میں حضرت سلطان الہند غریب نواز اجمیری اتنے اتنے اکابر جس محل کے اندر آ کر جلوہ گار ہوں گے اتنا زبردست محل کھڑا کرنے کے لئے رب نے تین سو تیرہ کی ڈیوٹی لگائی اور وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں رب قرآن شریف کی آیات کی رحمت کی بارش برسار حال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَانْتُمْ اَزِلَّهُ فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تمہاری یہ قوم جو ہے نا بلکل صحیح ہے کہ یہ پہلا خطاب شعبہ اکرام سے ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی فقیرِ حقیر صوفیاء کے قدموں کی خاک ہے حضی منصبِ صوفیت تو نہیں رکھتا لیکن صوفیاء کے درکہ گدا ضرور ہوں ان کے ذوق کے مطابق ارض کرتا ہوں کہ یہ ناصرہ کوم جو ہے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی یہ جب سے لے کر قیامت تک کہ ہر مسلمان کو خطاب ہے آپ یقین کر لیں سارے حضرات کلمہ شریف پڑھیں لَا اَلَهَا اِلَهَا اِلَّا اِلَّا مُحَمَّدُ رَسُّلُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ تیبہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے یہ بدر واروں کا صدقہ ہے یہ بدر واروں کا صدقہ ہے بھئی یہ پھال بڑا میٹھا ہے عام یہ کس باگ کہیں کہتے ہیں یہ فران باگ یہ کیلہ بڑا اچھا ہے یہ کس کے باگ باگ سے لائے ہیں میرے دوستو دینِ اسلام کا کلمہ تیبہ جس گلستان سے چلا اس گلستان کے درختوں کی تعداد تین سو تیرہ ہیں اور تین سو تیرہ درختوں کے پربہار گلستان کو کھڑا کر کے یار مالی بڑا اچھا ہے بڑا سبال کرتا ہے اس نے بوٹے بڑے پالے ہیں مالی اس کا گارڈنر بڑا ذمہ دار ہے اللہ اکبر تین سو تیرہ میدان میں کھڑے ہیں میرے آقا اپنے خیمے میں سجدے میں جلوا گر ہیں اور خدا کی قسم ہے کہ مجاہدین بدر کے حوصلوں کو پانی دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں اور پانی کیسے دیا یہ پانی کہاں سا رہا ہے ٹیو ویل سے آتا ہے اس کا ٹیو ویل کہاں ہے ادھر ہے ادھر ہے یہ کون سے دریاء کا پانی ہے یہ رابی کا پانی ہے یہ ستلج کا پانی ہے یہ چناب کا پانی ہے غزبہ بدر کے مہکتے گرستان کے درختوں کو پانی کہاں سے آ رہا ہے لگانے والے سرکار ہیں رحمت کا پانی دینے والے سرکار ہیں آتا کہاں سے ہے حضور سجدے میں پڑے ہیں سجدے میں جلوہ گار ہیں عرض کرتے ہیں مولا کریم اگر تیرے ان بندوں کو جو میں لے کے آیا ہوں تیرے ان بندوں کو جن کو میں مدینہ عدیہ سے آپ نے ساتھ لے کر آیا ہوں اگر تیرے ان بندوں کو کافروں نے شہید کر دیا تو شہادت ان کے لئے تو بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑا عزاز ہے لیکن میں ارز کر دوں لام تو باد فی الارد قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بتائیے بے نیاز کو یہ لفظ کون کہہ سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ ختم ہو گئے لام توبہ آف لرد زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی تو کیا میرا دعویٰ کوئی غلط ہے میں سچا دعویٰ کی ہے قسم با خدا آپ جو کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں دنیا میں جو پڑھا جا رہا رہے ہیں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے نوافل ہو رہے ہیں ذکر خیر ہو رہا ہے ولایت کے جھنڈے گڑے ہیں اسلام کی سرب لندی کے پھرے لہرہ رہے ہیں یہ سارے کا سارا باغ جو ہے اس کو پانی بدر والوں کی گیرس سے مل رہا ہے قسم ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی کہا بے بادرن بیٹھے بورے والا میں ہو مدد بدر میں ہو رہی ہے ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے ابھی ہمارا نام نہ نشان نہ ہمارے باردین کا نہ ہمارے عباو اداد کا نہ ابھی ہمارے قبائل کا نام نہ نشان ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مدد فرمائی ہم ولا قد ناصارا کم اللہ اس کے ساتھ دوسرا جملہ بھی ملالے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی یہ زین میں رہے کہ ہم بے سارا نہیں ہیں اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے اللہ ہمارا مددگار ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور فرماتا ہے اللہ تنسرو ہو اگر تم اگر تم میرے رسول علیہ السلام کی خدمت اور مدد نہ کرو فقد ناصارا اللہ ولا قد ناصارا کم اللہ ناصارا کم اللہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور وہاں فرماتا ہے اس کی مدد فرمائی ولا قد ناصارا کم اللہ اللہ تم سرو فقد ناصار اللہ یہ ہوں کی ضمیر جو ہے یہ حضور کی طرف جاتی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ نے اس کی اپنے رسول کی مدد فرمائی اور اس میں فرماتا ہے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی مطلب یہ ہوا کہ جس رب نے مصطفی کریم علیہ السلام کی مدد کی اس رسول پاک نے اس کائنات میں ایسا جہان ایمان کا گلستان کھلا دیا ہے کہ اب رب نے پوری کائنات اسلام کو قسم فرما کے رشاد فرمایا اللہ تمہاری بھی مدد فرما مرد ہے اللہ تعالی جل مجد العظیم نے تمہاری مدد فرما کہا بدر میں وَأَنْتُمْ عَذِ اللَّهِ تم بظاہر کمزور تھے بظاہر کمزور تھے اور ان ترجمہ کرنے والے بوج بوج اکڑوں کو خدا پوچھے جنہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ عَذِ اللَّهِ یہاں انہوں نے عَذِ اللَّهِ کا ترجمہ زلیل کیا ہے یہاں زلیل ترجمہ کیا ہے وہ خود زلیل ہیں بدر میں آنے والے زلیل نہیں ہیں میدان بدر میں آنے والے مجاہدین زلیل نہیں ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولنے والے سارے کے سارے اول تآخر زلیل ہیں کہتے یہ عزِ اللَّهِ یہ ترجمہ ہے زلیل کا یہ جمع ہے زلیل کی ظالموں یہ تو دیکھو کہ زلیل کی مصدر اشتقاق کیا ہے یہ عربی ہے عربی بڑی نازک اور بڑی جامع زبان ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مصدر ہے زلط زلیل کی نگاہ زلط کی طرف جاتی ہے آپ دیکھ لیں ایک طرف گلاب کے پھول رکھیں دوسری طرف گندگی کا ڈھیر ہے مکھی کدھر جائے گی اس کی جلور کمزور اللہ فرماتا ہے تم اسباب کے حوالے سے کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی تو کیا مطلب ہوا جب اس نے مدد کی تو تمہارا کمزوری زور میں بدل گئی تمہاری کمزوری زور میں بدل گئی اور رب کریم نے تمہیں ایسا اور اتنا زور عطا کیا کہ دنیا کفر کی جڑ کٹ گئی جس دن غزوہ بدر ہوا اس دن رمضان پاک کی ستارہ تاریخ ہے سترہ اور جس دن نبی رحمت علیہ السلام یہ غزوہ بدر ہے یہ سرزمین سرب لندی اسلام کیا فانڈیشن سٹون ہے یہ بنیادی پتھر ہے غزوہ بدر غزوہ بدر میں صحابہ کرام آئے حضور تشریف لائے علامان باب آئے نبی رحمت شفی امت علیہ سلام جلوہ گار ہوئے تو یہ گویا امارت اسلام کی تعمیر کا کام شروع ہو رہا ہے اور رب نے سارا میٹیریل کٹھا کر دیا خیمے میں حضور سجنے میں ہیں اور دروازے پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں دروازے پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں فاروق آدم مولا مرتضی علی شیر خدا اور صحابہ کرام یہ میدانی جنگ میں ہیں مسئلہ یہ چلا مولا کائنات فرماتے ہیں آپ نے سوال کیا